ہاں ادھر انہوں نے اس کو رکھنا چاہیے تھا اس کے اوپر بیٹ سے ہم زیادہ بہتر تھا کیا خیال ہیں آپ لوگ کا اس کو رکھ لیں ہاں نا پیل اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صاحبی حضرات کے بہت مشکور ہے کہ آپ لوگوں نے ہماری ایسے اچانک اور ایک گنٹے کی کال پہ آپ لوگ اپنے مسروح پیاد کو چھوڑ کے ہماری پریس کامپرنس کے لئے حضر ہو گئے اما آج بلوشتان سے کوئی آپ کی خدمت میں حضر ہے میرا نام ہے نور احمد دومڑ میں منسٹر ہوں سینئر منسٹر پور پی انڈی پلاننگ انڈیولومنٹ اور آجیم احمد خان صاحب ہماری منسٹر پور ایڑیشن ہے بلوشتان سے میڈم کا آپ کو شاید علم ہے پرہ عظم شاہ صاحب ہماری ترجمان ہے ہماری پرائنشل گورنمنٹ کی تو آج ہماری پریس کامپرنس کا موضوع ہے کہ آج ہماری نیسی کا میٹنگ تھا جس کا میں خود بھی ممبر ہوں ہماری سیم صاحب بھی ممبر ہے اس کا تو نیسی میٹنگ میں ہم لوگ گئے نیسی کے میٹنگ ہماری پرائن منسٹر صاحب کے ساتھ تھی تو نیسی کے میٹنگ میں انہوں نے ہم سے کوئی بجٹ کا یہ انہی والی تئیس بائیس تئیس کی بجٹ کا منظوری لینا تھا اور جب ہم نے اپنے پیس ڈی پی دیکھا پیس ڈی پی کے اندر ہماری بلوشتان کے والے کوئی ایسی نئے کوئی پروجیکٹ نہیں تھا تو ہماری وہاں پر بھی یہی بات ہماری سیم صاحب نے بھی بات کی اور میں نے بھی بات کی اور پرائن منسٹر کے سامنے اپنے ریزرویشن رکھے لیکن انہوں نے ہمیں کہا کہ انشاءاللہ ہم دور کریں گے اور یہ آج سے کچھ دن پہلے شاید آپ کو آپ میڈیا والے شاید آزر تھے اے پی سی سی کا میٹنگ تھا اینوال پلاننگ کوارڈینیشن کمیٹی اس طرح کی کوئی ہو کمیٹی ان کی میٹنگ تھا اس میں میں ممبر تھا ایس اے پلاننگ منسٹر تو وہاں پر بھی میں نے اپنا جو ریزرویشنز تھے وہ ریزرویشنز میں نے ان کے سامنے رکھے پھر انہوں نے ہمیں یہی تسلیح دی ایک دفعہ میں نے یہی سوچا کہ میں اس میٹنگ سے واک آٹ کر کے چلا جاؤں لیکن پھر مجھے منسٹر صاحب نے حسن اقبال صاحب نے کہا کہ منسٹر صاحب آپ کے ساتھ پھر میری دفتر میں ایک میٹنگ کریں گے تو میں ان کے پاس گیا میٹنگ کے بعد مجھے یہی امید تھی کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے ریزرویشن بلکل حق بجانب ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ یہ یہ کر سکتے ہیں مزید لیکن انہوں نے وہی رونا دویا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے ملک جو ہے وہ پیننشل کرائسز میں ہے اور تو ہماری ریزرویشن یہ تھی کہ بلوشتان جیسے آپ کو معلوم ہے ہماری تمام سیاستدانوں کا جو بھی حکومت میں آتے ہیں وہ بلوشتان کی پسماندگی ان کی زبان پہ ہے مانتے ہم سارے ہیں کہ بلوشتان پسماندہ ہے رکبے کے لیے سے بلوشتان سب سے بڑا صوبہ ہے اور بلوشتان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ پنڈ دینا چاہیے یہ ہر ایک جو آتے کہتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں تو اس حکومت سے بھی ہمیں بڑی امیدے تھی کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ایک تو یہ بڑے صوبے سے ان کے تعلق ہے اور ہر وقت انہوں نے چھوٹے صوبوں پر نظر بھی رکھا ہے اور پھر شہباز شریف صاحب ایک سینئر پولیٹیشن ہے اور جب یہ سیم ہوا کرتے تھے بھی اس نے اپنے صوبے کی ایڈی پی سے اس نے کافی مدد کی بلوشتان کی بھی اور کافی پری پاکستان کی چھوٹے صوبوں کا لیکن اس دفعہ بھی ہمیں کافی امید تھی لیکن جب ہم نے پیس ڈی پی بک اٹھایا اس میں یہ تھا کہ اماری پچھلے حکومت جام عمران خان کی حکومت نے بلوشتان کے لیے ایک سپیشل پیکیج ساؤت پیکیج کے نام سے ایک پیکیج دیا تو اس دفعہ بھی جب ہم نے پیس ڈی پی اٹھایا اس پیس ڈی پی میں اس ساؤت پیکیج کے بغیر کوئی ہماری نیا سکیم نہیں تھا جو کہ ہم نے پچھلے سال اس میں گرین بوک میں ہماری کافی سکیمات آ بھی گئے تھے پیزیبلیٹی کے لیے پھر ان کا بلوشتان گورنمنٹ نے پیزیبلیٹی بھی کر کے بیجے کافی سکیمات لیکن جب ہم نے پیس ڈی پی اندر سے کولا دیکھا وہاں پر ہماری ان سکیمات میں سے کوئی نیا سکیم نہیں تھا جب ہم نے سوال کیا ایسان اقبال صاحب سے اور یا آج پرائیم منسٹر صاحب سے تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیئے ہیں یعنی آنگوئنگ سکیمات کو الیکویشن کی مد میں ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیئے ہیں میں آپ کو توڑا سا یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساؤت پیکیج ہے سپیشل پیکیج میں نے یہ سوال ان کے سامنے رکھا میں نے کہا پرائیم منسٹر صاحب یہ اگر سپیشل پیکیج ہے آپ کی طرف سے پیڈرل کی طرف سے تو پھر اس میں ہماری ملوشتان کا شیئر کیوں آپ لوگ کٹ لیتے ہیں اس میں ہمیں ہماری شیئر بنتا ہے اس پیڈرل پیس ڈی پی میں اس سال کی بھی کم سے کم ایک سو سے زیادہ ایک سو عرب سے زیادہ ہماری شیئر بنتا ہے لیکن وہ پرویشل گورمنٹ کی کنسلٹیشن سے ان کی پیرارٹیوز ہونا چاہیے لیکن ہم سے پوچھا ہی نہیں اس نے اپنی طرف سے ساؤت پیکیج کے لیے آنگوینگ کے لیے الوکیشن رکھا وہ الوکیشن ہماری اوپر شمار کرتے ہیں سپیشل پیکیج کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈسٹربی ایریا پر ایک سپیشل ریم و کرم کیا پیڈرل نے لیکن اس کا یہ مقصد آرگز نہیں کہ آپ بلوشتان باقی صبح کی تمام جو ڈیولپمنٹ پنڈ ہے وہ کاٹ کر کے ادھر دے دے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوشتان کو ایک سپیشل پیکیج بھی دیا سپیشل پیکیج کے آرگ میں ہمارے بلوشتان کے باقی جتنے ڈیوزنز ہیں ان سب کے اقوق اس میں چلے گئے تو ہم نے یہی رونا دویا ان کے سامنے کہ یہ ہماری ساتھ زیادتی ہے بلوشتان سے کم سے کم بلوشتان پر کٹ نہیں لگانا چاہیے یہ ہماری ایک جو ڈیوزیبل پول ہے اس کے اندر بھی یہی شرط ہے کہ بلوشتان کا اس ساتھ جب بھی اگر کوئی پیننشل کریسس آ بھی جائے لیکن اس میں یہ ہے کہ بلوشتان کی اسے سے کٹ نہیں ہوگا بلوشتان کو اپنا اس سب پورا ملنا چاہیے لیکن انہوں نے کہا کہ پیننشل کریسس ہے پیننشل کریسس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بلوشتان بر سے ماں سوائے ایک جو ساؤت پیکیج کے نام سے ایک پیسہ ملا ہے ان کے بغیر ہمیں ایک سکیم نہیں ملا ہے تو میں نے یہی سوال بھی کیا میں نے کہا پرائم منسٹر صاحب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ساؤت پیکیج کمپلیٹ ہوگا یعنی یہ دس سال کے بعد اگر کمپلیٹ ہوا بھی اس دوران ہم نے ہم اور بلوشتان والوں نے کوئی اور سکیم نئے سکیم کا نہ کوئی تجویز دینا ہے نہ میں کوئی امید رکھنا ہے کیونکہ آپ لوگ جتنا ہمارا شیئر ہے آپ لوگ آنگوئنگ کی اس میں الوکیشن کی مد میں دیتے ہیں اور ہماری اوپر شمار کرتے ہیں تو یہ ہماری توڑا سا ریزرویشنز تھی اور ہم وہاں سے بالکل ناراض ہوکے نکلے ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کافی ہماری غمیدیں تھی کہ یہ آج کے نیسی کی میٹنگ میں اپی سی سی کی میٹنگ میں میں نے اپنے ریزرویشن رکھے پھر انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا جب آج پہ اس ریپی بک اٹھایا تو دیکھا اس کے اندر وہی علکت تھی جو پہلے اپی سی سی میں تھا تو جو ہماری سکیمات تھی وہ انہوں نے انکلوڈ نہیں کیا تھا تو آج پھر جب پرائم منسٹر کے سامنے لیکن انہوں نے ایٹ دا سپارٹ وہاں پہ کوئی ہمیں ایسے یقین دانی نہیں کرائی تو وہاں سے ہم مایوس ہوکے نکلے تو یہ صورتیال تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنا تھا تھوڑا سا آپ کو اطلاع دینا تھا تھوڑا سا اس میں میں بات ایٹ کرتی چلوں کہ جیسے کہ پورا ملک یہ جانتا ہے کہ بلوچستان کے مادنی وسائل سے بھرپور صوبہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان کا فیوچر ہے بلوچستان اور ہم ہمیشہ جتنی بھی ہماری حکومتیں آئیں اور موجودہ حکومت تو بہت زیادہ کیونکہ چیف منسٹر عبدالقدوس بزنجو نے کبھی بھی بلوچستان کی ترقی پر یا بلوچستان کی عوام کی ترقی پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے منسٹرز کو اپنی ٹیمز جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو یہی انسٹرکشنز دی ہیں ریکوڈک کا منصوبہ آپ سب کے سامنے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان کی جو مادنیاتی وسائل ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کتنا محفوظ ہو سکتا ہے اور پاکستان دینے والا ملک بن سکتا ہے تو بلوچستان کو اس طریقے سے نظر انداز کرنا میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی صحیح انیشیٹیو ہوگا اور آنریبل پرائم منسٹر کو ہم بار بار ان کی توجہ کرواتے رہے ہیں بلوچستان کی طرف اور جس طریقے سے ان کی سیاسی بصیرت ہے اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے تو بلوچستان کو نگلیکٹ کر کے اگنور کر کے آپ پاکستان کو کبھی بھی ترقی آفتہ نہیں بنا سکتے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے ابھی بھی ٹائم ہے اور جو بجٹ میں شیئر ہے بلوچستان کا دیکھیں ساٹھ سے ستر ارب روپے جو بجٹ ہے نون ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں اس میں بہت سا بجٹ نکل جاتا ہے پھر لاو اینڈ آڈر کی جو سچویشن ہے صوبے بھر میں اور پھر جو ہماری قانون نافذ کرنے والے آدارے ہیں بہت سا جو ہمارا بجٹ ہے اس طرف بھی نکل جاتا ہے تو ڈیولپمنٹ کی جو سکینز ہیں اب جس طرح میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ ریکوڈک ہے سینڈک ہے گوادر پورٹ ہے آپ یہ سب دیکھیں کہ اگر ان پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ انڈسٹریز لگنی چاہیے ہیں فیکٹریز بننی چاہیے ہیں وہاں کے لوگوں کی احساسیں محرومی یا وہ جو لوگوں کے دلوں میں ایک خلش ہے کہ ہمارے وسائل ہیں اور اس پہ ہماری ہی دسترس نہیں ہے تو یہ ساری چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان کو زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے ہی آپ پاکستان کا مستقبل جو ہیں وہ محفوظ بنا سکتے ہیں جی اگر وفاقی حکومت اپنے فیصلے کو ریویو نہیں کرتی تو بلوچستان عوامی پارٹی یا آپ کی جو سنبائی حکومت ہے اس کے پاس کیا آپشنز جی ایک تو یہ ہے کہ ہماری بلوچستان عوامی پارٹی ایک صرف صبح تک محدود نہیں ہے ہماری پارٹی کا پیڈرل میں بھی یہاں پہ ایڈجسمنٹ ہے کوئی الائنس پارٹی ہے ہم سینٹ میں بھی ہے ہماری پارٹی کی قیادت ظاہر سی بات ہے یہ بات ہم نے ابھی تک قیادت کے سامنے نہیں رکھی ہے تو یہ ہماری پروینشل سیٹ اپ کا معاملہ تھا تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کی اگر معاملے تھے تو پھر ضرور ہم آپ اپنے مرکزی قیادت کے سامنے یہ معاملات رکھیں گے اور پھر وہ آگے جو بھی پیسالہ کریں گے قیادت کا بھی پیسالہ ظاہر سی بات ہے ہمیں قبول ہوگا بات یہ ہے کہ باتوں کی حد تک ظاہر سی بات ہے جب اندر سے آپ کو پتا نہ چلے باتوں کی حد تک تو آپ کہتے ہیں کہ واقعی بلوشتان حکومت جو ہے یا بلوشتان کی جو بیروکریسی ہے وہ نائل ہے وہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے سال سے اس سال پیننشل یر کے انڈ تک ہمیں صرف اور صرف پچاس لوکیشن ہماری تھی کوئی ایک سو چار عرب لیکن ہمیں ملے کوئی پچاس عرب روپے صرف تو ہم نے بار بار ریکویسٹ کی یہاں پہ یہی ڈیلی ٹیک ٹیکس کا معاملاتہ سلسلاتہ ہمیں پیسے ملے ہی نہیں ہیں تو ہم خرچ کیا کر سکتے ہیں پچاس عرب روپے ہمیں ملے ہیں ہم نے وہ خرچ کیا ہے اس کے بعد پھر تمام ڈپارٹمنٹوں میں ہم نے ایڈیشنل ایمونٹ کی ڈیمانڈ بھی کی ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں وہ ایڈیشنل ڈیمانڈ نہیں ملائے پھر ایک تو یہ ہے کہ پیڈرل کی جو اس کی مات ہے ایگزیکوٹنگ ایجنسی سارے پیڈرل میں ہیں تو وہ یہاں سے ہی ڈیل ہو رہا ہے تو ایگزیکوٹنگ ایجنسی جب پیڈرل کا ہو تو پھر اس پہ ظاہر سی باتیں ہماری کوئی اکم نہیں چلتی کوئی بات نہیں چلتی وہ یہاں سے ہی ڈیل کیا جاتا ہے آپ نے سران کی نائلی کی بات کیا اب سران تو بلوچستان میں نوکل پوسٹنگ کو سزا سمجھ کے جاتے ہیں وہ اس بھی ہارڈ ایلیا کنسیڈر کیا جاتے ہیں یہاں سے کسی کو سزا کے طور پر پیڈنا ہو تو اس کی گلگت بلوچستان پوسٹنگ سرویس پوسٹنگ کر دی جاتی ہے اور وہ پھر یہی کی آس کا گائے ادھر بیٹھا رہت ہے تو اس حالت میں آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اب سران پلوچستان کی عوام کی کوئی بلائی کی اور کوئی ان کی ترقی کا سوچ بھی سکتے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں سے میرے خیال میں بلوچستان کے لیے کوئی اتنی زیادہ اپیسر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی ایک دو اپیسر چیپ سیکچی کے بغیر باقی تو تمام اپیسر بلوچستان کے اپنے ہی ہوتے ہیں وہ وہاں کے لوکل ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے بڑے دلچسپی سے وہ اپنے ڈیوٹیز سمجھ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں کیونکہ اسی سن سائل ہے بلوچستان کے بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کی آبادی وہ اپنے پریزوں میں سے ایک پریزہ سمجھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے میرے خیال میں کہ اپیسر وہاں پہ زبردستی اپورس کر کے بیچتے ہیں وہاں پہ صرف مرکز کی طرف سے تو ایک چیپ سیکٹری آتے ہیں باقی تو تمام اپیسر چوبے کے اپنی ہوتے ہیں سر بلوچستان حکومت نے یہاں پر بیٹھ کر بلوچستان حکومت سے گلا کیا اور نراز ہو کر وہاں سے اٹھ گئی ہے آنے والے دن میں سر میں بھی یہی سوال تقریبا پوچھا کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کون سے وہ دنیادی چیزیں ہو سکتی ہیں جس پر آپ لوگ راضی ہو جائیں اور اگر ایک دریکہ کھا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ سیاست ہے سیاست میں ظاہر سی بات ہے کہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرنا ہر سیاسی پارٹی کی ایک ذمہ داری بنتی ہے بلوچستان ایک غریب صبح ہے ہماری رونا دونا ار وقت یہی ہے کہ کافی سالوں سے ہماری انیپسی کا میٹنگ نہیں ہوا ہے ہماری مطالبہ یہ ہے انیپسی کا میٹنگ ہونا چاہیے انیپسی کی میٹنگ میں ہماری بلوچستان کی شیئر کو تائے کرنا چاہیے اس میں ہماری کلیم یہ ہے کہ ہماری رقبہ بہت بڑا رقبہ ہے کم سے کم آپ ہماری شیئر میں جو پارمولہ ہے اس میں رقبہ انکلوڈ کیا جائے اور اس کو تقریبا زیادہ سے زیادہ پوکس کیا جائے لیکن یہ ہے کہ انیپسی کا میٹنگ بھی نہیں ہو رہا ہے اور ہماری جب اس طرح کے معاملات بجٹ کے دوران آ جاتے ہیں تو ہمیں شیئر بھی پرانی مل جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں تجاز ہی کر سکتے ہیں باقی جو ہے وہ سیاسی پیسلے تو پھر سیاسی پورمز پہ اور بڑے ہی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایک بات میں بات یہ ہے کہ خالید مقسی صاحب یا ہم سارے کافی پورمز کے ممبر ہیں میں بھی ای پی سی سی کا ممبر بھی تھا اور این ای سی کا ممبر میں بھی اور سی ایم صاحب بھی تھا خالید مقسی صاحب بھی یتنا کر سکتے کہ وہاں اپنے اتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اتجاج پھر ایک الگ بات اور بھی ہے کہ ایمینیس کو اپنے ایس ڈی جیز وغیرہ کی جو شیئر ملتا ہے وہ شاید ان کو ملتا ہوگا لیکن ہم پرمیشل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ہم صبح حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں صبح حکومت میں کولیشن پارٹنر بھی ہے صرف بی ای پی کی حکومت تو نہیں ہے وہاں پہ تو ہم صبح کی حکومت کی بات کرتے ہیں اور صبح میں کافی لوگ ہیں حکومت میں ہمارے ساتھ تقریباً کوئی وہاں پہ اپوزیشن بہت کم ہے سارے ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں اتیادی ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری اس بات کو کم سے کم دیکھو لیڈنگ رول ہماری ہے جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو شاید ہماری الائنس بھی سارے اور بورم پہ یہ آواز اٹھا لیں بلستان کی مہمینوں کے حوالے سے بات کی کہ وہاں مہمینیاں بہت زیادہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان مہمینوں کی زمدار جو ہیں وہ بلستان کے جو سیاست کے انہماں ہیں جو وہاں کی بزرہ ہیں وہ ہیں یا پھر آپ دوسرا مانکہ آئے وہ فیڈر پہ لگے اگر بلستان کی بات کیلئے تو وہاں کی پہاڑوں میں سونا بھی ہے وہاں کوئیرہ بھی ہیں وہاں مہمینیاں بہت زیادہ ہیں تو آپ ان کو بروے کار لیکن کیوں اپنے پسٹے بننے کے باتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک تو بلستان کا صبح جو پسماندہ ہے بلستان کو کبھی یہ پتنی انیف سی اوارڈ آج سے کچھ سال پہلے کب سے ہوا ہے اس کے بعد ہماری شیئر تھوڑا بہت زیادہ ہوا ہے اس سے پہلے تو بلستان کو پیڈرل کی طرف سے جو پانڈ ملتا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھی ہماری اپنی ای ڈی پی ہمارے ریسورسز اتنی نہیں ہے کہ بلستان جیسے پسماندہ صبح کو وہ ایک دم ڈیولپ کرے آپ کو پتا ہے کہ بلستان رقبے کے لیے آسے پاکستان کا پورٹی تری پرسنٹ رقبہ ہے تو اتنا بڑا رقبہ ان کے لئے کافی وسائل چاہیے مسائل اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ جتنے بھی اس پہ ایک دم خرچ کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ بلستان کا صبح جو ہے وہ انڈر ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈر ڈیولپ ہے اور ہے ڈیولپ اس طرح نہیں انشاءاللہ کوئی دن دور نہیں کہ بلستان اور صبحوں کے برابر اگر نہیں آسکتے تو کم سے کم اپنی میرومیا تو ختم کر کے یہ ترقیق کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے لیکن یہ ہماری اپنے رسورسز تو نہ ہونے کے برابر ہے ہماری مینرل جو ہے ظاہر سی بات ہے ان کو استعمال ملنا اس کو ایکسپلور کرنا ان کی پروڈیکشن اقبال کرنا ہمارے لئے وسائل چاہیے وسائل ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتے کہ ہم ساتھ ساتھ بلستان کی دورپمنٹ پہ بھی خرچہ کریں اور ہم اپنے رسورسز کو بھی بروے کار لائیں تو اس کے لئے بھی مرکز کی ضرورت ہیں وہاں پہ میرے خیال میں آج کے اس پرنس کامپرنس میں بلستان کی وہ باتیں شاید ہمیں آپ کو جواب نہیں دے سکے کیونکہ آپ نے سنا ہے میں بلستان عوامی پارٹی کا ایک ذمہ دار شخص کی صحت سے کسی بھی پورم پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن میڈیا والوں کی اپنے مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے سنا ہے کہاں سے دیکھا یہ ہے کیونکہ